موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وزائف چینل لایا آپ کے لئے اللہ پاک کے ایک نام کا بہت خاص سرین وظیفہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے اس وظیفے کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے نیک اور پیارے فرشتے اس بندے کے لئے رزق مانگ لیتے ہیں یہ وظیفہ بس بہت آسان اور چھوٹا سا ہے جو آج روحانی وزائف چینل آپ کے لئے اور صرف اور صرف اپنے روحانی وزائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے تو آج کا یہ روحانی وزیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورس سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وزائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس دراجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑے گا میں کل بروزی خیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو بندہ بھی پیارے آقا پر درود بھیجتا ہے وہ بندہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ نیک اور پرہزگار ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور آقا کریم پر درود پاک پڑھا کریں اور درود پاک بہت ہی آسان سے ہیں جیسے کہ ہم بعض اوقات صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہیں تو یہ اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں تو کسی بھی چیز کو چھوٹا مت جانیے کسی بھی چیز کو ہلکا مت جانیے جیسے کہ اگر آپ رات کے وقت سوتے ہیں تو کہا جاتا ہے نین آدھی موت کے برابر ہے تو جب بندہ رات کے وقت سوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے ساتھ ہوئے ہوئے پہلے تو آپ نے جو خود گناہ کیے ان سے معافی مانگ لیں ان کسے توبہ کر لیں اور اگر آپ نے کسی کا کوئی دل دکھایا تو آپ اس سے معافی مانگ لیں اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے رات کا وقت ہے آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا تو اب اگر آپ اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے تو اپنے دل میں اسے برا گمان کریں اس چیز کو برا گمان کریں جس کی وجہ سے اس بندے کا آپ نے دل دکھایا اب آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کی آنکھ صبح کھل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے کانٹیکٹ کرنا ہے اس سے معافی مانگنی ہے کیونکہ جب بندہ کسی کا کوئی قصور کرتا ہے کسی سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے لیکن اس سے معافی مانگنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہوں لیکن اس بندے کے حقوق کبھی بھی نہیں معاف کروا سکتا جو اس بندے نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کی لہذا اگر آپ نے کسی کا کوئی قصور معاف کروانا ہے کسی سے معاف کروانا ہے تو آپ کو اس بندے سے خود وہ اپنا اپنی غلطی معاف کروانی ہوگی آج روحانی وظائف چینل ایک بہت خاص اور چھوٹا سا وظیفہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کی برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے مجھے جب کبھی کوئی حاجت درپیش ہوتی کوئی خواہش درپیش ہوتی یا مجھے کسی بھی چیز کی کبھی کو ضرورت ہوتی تو میں رات کو پڑھتے پڑھتے اس وظیفے کو سو جاتی ہوں اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں مجھے بہت عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ غنی ہے وہ تو بندے کو عطا فرمانے والا ہے یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ نے رات کو بستر پر سو جانا ہے جیسے ہی آپ اپنے بستر پر جانے لگیں آپ نے اشاہ کی نماز پڑھ لی ہے اب آپ باوضو ہیں یا بے وضو ہیں کسی بھی حالت میں ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بستر پر چلے جانا ہے اگر تو آپ کا چہرہ ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کی طرف تو آپ نے اس سائیڈ پر مو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی انداز میں یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے تو کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے درود کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ درود پاک پڑھ لیں یا آپ اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک چھوٹا بڑا آپ پڑھ سکتی ہیں تو جب آپ درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے اور اب آپ نے یہ نام پڑھ لینے ہیں آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا حمیدو یہ دونوں نام آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگتی اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے آپ نے اپنے پاس سے لیپٹاپ بند کر دینا ہے کمپیوٹر ٹی وی موبائل ہر چیز آپ نے بند کر دینی ہے بس تصور میں اپنی خواہش رکھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ جب یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے تو فرشتے اللہ پاک سے آپ کا رزق مانگ لیں گے آپ جتنے رزق کی خواہش کرو گے آپ جتنا مانگو گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا اور اس کے عطا فرمانے کی تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے اور جب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو ڈھیروں عطا فرما دیتا ہے اور پھر محتاجیاں بھی دور کر دیتا ہے اور خوشحالیاں بھی لے آتا ہے یہ محتاجیاں دور کرنے کا خوشحالیاں لانے کا عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے تو آپ یا غنیو یا حمیدو کو مغرب کی نماز کے بعد ایک سو ستائیس بار دس روز تک لگاتار پڑیے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ عزوجل دس روز کے اندر اندر پوری ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظائفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی سے ابھی سے کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اگر آپ بے اولاد ہیں تو دعا کروائیے اگر آپ بے روزگار ہیں تو دعا کروائیے بیمار ہیں کرزدار ہیں مسئیبت پریشانیوں میں پسے ہیں تو فوری طور پر دعا کروائیے انشاءاللہ حصوصی دعا کی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ